دلبر شاہن is my younger brother that was the time Mr. زفرقیم Mr. دلبر Mr. ثابت was going to bغدا یعنی تین چار سال پہلے ہم بارہ شاعروں نے غوث آزم کے در پہ نات پاک پڑھ کے بتا دیا تھا کہ ہندوستانی شورہ کیسے اس لئے نین سے جاگو نین سے جاگو تو اللہ کی رحمت دیکھو جو روما کے قدم قدموں جنت دیکھو بڑھا شاعر آتا ہے تو جوان بیٹوں کو بولنا پڑے گا چوکے داری اس لئے نہیں ملتی کہ ہم سوئے رہے دوسرے کو جگائے اگر آپ نے ہندوستان کے اس امدھر شریف میں بغداد کو دیکھا ہے تو ملاد پاک کے شیر پہ یا رسول اللہ پہ نعرہ تو وگانا ہی پڑے گا ہندوستان کا وہ شاعر جو دلبر بھی ہے دلبری بھی رکھتا ہے دلبر بھی ہے فلبدی بھی رکھتا ہے سر پہ جو ٹوپی ہے وہ بغدادی ٹوپی رکھا کرتا ہے آنکھ کی روشنی چشمہ سے ایسے اس پار سے اس پار آتی ہے جو زمین پہ آسمان کے ستارے چلے آتے ہیں میں ابتھر ہوتا ثابت روحถم میں ابتھر ہوتا ثابت روحvenue مجھے ہمارے میں نہیں ہوا لے کریں یہاں کہ میرے مجھے مردہ دلبر شاہی ہمارے دلبر شاہی اینڈیا ہے باس چالیس رویہ دلبر سے دلوائے جا چالیس قسم خدا کی حق ادا ہو گیا چالیس کا یہ کہ بغداد والے پیر گئے تو اممہ نے چالیس اشرف ہی دیا تھا اے میرے دلبر شاہی نارے تکبیر نارے رسال فیسانِ خوشتِ عاظم اولادِ خوشتِ عاظم اُر سے سیدنا پا آغاز کا جب یہ عالم ہے ہنجاب کا عالم کیا ہوگا گڑاپے کی جب یہ عالت ہے جوانی کا عالم کیا ہوگا بڑی مقدر سے تو ساٹھ کے بعد پچاس آیا اب دلبر آگئے تو میرے دل نے بھی ایک آس آیا بغداد کا ٹیکٹ لے کر جنت میں جانے کا پاس آیا عبدالحوضہ نے نٹیش گمار کی نوکری چھوڑی تو حضرتِ سیدنا پاک کے گھر کی نوکری کرنے آیا دلبر شاہ ہے میOR برادر یعنی تین چار سال پہلے ہم بارہ شہروں نے غوصِ عاظم کے در پہ نات پاک پڑکے بتا دیا تھا کہ ہندوستانی شورہ کیسے اس لئے نین سے جھاگو نین سے جھاگو تو اللہ کی رحمت دیکھو جوگلو ماں کے قدم قدموں جنت دیکھو اور پاس بیٹھا کے مجھے ماں نے وسیعت کی ہے دھر کے ہے پاس پڑوسن کی بھی عزت دیکھو کنی جب آنکھ تو اللہ کی رحمت نظر آئی میری ماں کی دعا سے ہر گھڑی برکت نظر آئی سابی صاحب ایک ثابت کھڑا ہے دوسرا بنگال کا ثابت بیٹھا ہوا ہے ادھر بھی ثابت ادھر بھی ثابت یہ شیر کہہ کے اپنا جلوہ نہیں دکھا رہا ہوں لیکن نقابت ایک فرکاری کو آئینہ ضرور دکھا رہا ہو کہ مجھے میری عمر 62 سال کی ہے میں 50 سال سے نبی کائنات کے بس میں نقابت کا کام کرتا ہوں آئیے اپنے چھوٹے بھائی یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں یہ چھوٹے ہیں شاید اس لیسے میری عمر کا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے ہندوستان کا ایک شاندار مقرر جسے مشاہد حسین نیپالی کہتے ہیں چار بید میں بولیں گے علاو تین چترویدی چار بید والے ہیں ہم لوگ بھید والے نہیں ہیں بید والے بھی ہیں اسی میں سلمان کیموری بھی ہیں دھنباد کے شورہ بھی ہیں ہندوستان کے اور نقبہ بھی ہیں فقی بھی ہیں فقیر بھی ہیں عاشق رسول بھی ہیں اس میں ہمارا لنگوٹیا یار لال داڑھی میں خوفرت مگرنے والا چہدہ تاج الدین خوشتر بھی ہیں علاو دین بھی ہیں میرا بیٹا یہ بھی بیٹا ہے جو مجھے چچا کہتا ہے ہم ثابت روتاس بھی بول رہے ہیں یہ کہنے آئے ہیں میری ماں بہنوں یہ زمین ہے اوپر آسمان ہے ہمارے پاس کھیت ہے آپ کے پاس بھلے ہی کھلیان ہے لیکن امجھر کا یہ جلسہ عظیم و شان ہے لیکن امجھر کا یہ جلسہ عظیم و شان ہے اس لیے ایک شیر ثابت روتاس بھی کہہ کر میں پہلے چھوٹے سے نادخان شاعر کو بلاؤں گا اور اس آواز کے ساتھ کہوں گا کہ کھلی جب آئے ہیں کھلی جب آئے ہیں کھلی جب آئے ہیں تو اللہ کی رحمت نظر آئی میری ماں کی دعا سے ہر گھڑی برکت نظر آئی اور حدیثِ مصطفیٰ جب باپ نے پچھوں کو سمجھایا تو ماں کے پاؤں میں ثابت حسی جنت نظر آئی کھلی جب آئے ہیں اللہ کی رحمت نظر آئے ہیں حضرات میں بہت ٹائم لے لیتا ہوں لیکن ہم سے زیادہ یہ گھنٹہ ٹائم تو میرا چھوٹا بھائی ضرور لے لے گا ایک بار چہرہ دکھا دو دل بر یہ بڑا بڑی اوارڈ ہے میرے پیارے کبھی کسی خیر آدمی کو آئی لب مک بولو بلکہ گھر میں جاؤ کہہ دونا امی آئی لاتیو سیشٹر آئی لاتیو میڈیر فریم آئی لاتیو امی میں آپ سے پیار کرتا ہوں سیف مستفیٰ کے نور کی یہ روشنی اچھی ہے شیر دے رہا ہوں شادی سے بڑی اچھی ہے میں نے کہہ پاؤں گا مستفیٰ کے نور کی یہ روشنی اچھی لگی اے حلیمہ آپ کی وہ ہوںٹنی اچھی لگی اے حلیمہ آپ کی وہ ہوںٹنی اچھی لگی میرے پوڑے پاک کا پرک بھی اچھا ہے مگر میری ماں کی ایک پرانی اچھے لگی اے حلیمہ آپ کی وہ ہوںٹنی اچھی لگے طیف رضا بدھو پوری